اسلام دین حق اور دین فطرت ہے اگر ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بہت سی پریشانیوں سے بہت سی ڈیزیز سے بیکٹیریا سے وائرسز سے بچ سکتے ہیں آج کل چائنہ میں جو بہت بڑا وائرس کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے جس کی اصل وجہ چمگادر کے گوشت کھانے سے اس کے ساتھ ساتھ چوہے کھانے سے اور اس قسم کے دیگر جنگلی جانوروں کے گوشت سے جو یہ ڈیزیزز اور وائرسز پھیل رہے ہیں ہم بطور مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہم حلال گوشت کھاتے ہیں اور اس کو زبا کر کے کھاتے ہیں اگر آج ہم حلال گوشت کھانے کی اہمیت کو جاگر کریں تو بہت سی بیماریوں سے بہت سی انفیکشن سے ڈیزیزز سے لوگ بچ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے کرونا وائرس سے پہلے جو سارز وائرس ہے 2003 میں جس سے آٹھ ہزار لوگ متاثر ہوئے تھے شدید بیمار ہوئے تھے اور جن میں سے ساڑھے ساتھ سو کے قریب امباد ہوئی تھی ستائیس سے زیادہ ممالک میں وہ وائرس پھیلا تھا وہ وائرس بھی اسی طرح سے جانوروں کے گوشت کھانے سے اور جانوروں کی ٹریڈنگ کی وجہ سے ہوا تھا اگر ہم آج بطور مسلمان یہ ایک بھلائی کا پیغام دیں غیر مسلموں کو بھی دیں کیونکہ کسی کی بھی جان بچانا کسی ایک انسان کی جان بچانا چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم پوری انسانیت کو بچانا ہے ہم اگر آج حلال کھانے کو فروغ دیں اور زبا کے طریقے کو فروغ دیں کہ کس طرح سے زبا کرنے میں کس طرح سے بہت سی بیماریاں بہت سی ڈیزیزز جو ہیں وہ خون کے ذریعے نکل جاتی ہیں جانور کے گوشت سے تو ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ ہم بہت سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں جس طرح سے پانچ وقت مسلمانوں کو صفائی کا حکم دیا گیا پانچ وقت ہاتھوں کو دھونا موں کو دھونا آنکھوں میں پانی پھینکنا ناک کو صاف کرنا گردن کو صاف کرنا پانچ وقت جب انسان بزو کرتا ہے اپنے جسم کی کو صاف کرتا ہے پاک کرتا ہے تو اس طرح سے ہم ایک تو تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان بہت سی انفیکشن سے بہت سی بیماریوں سے بچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہمیں ملی جسے ہم آج سے چودہ سو سال قبل سے لے کے اب تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سی بیماریوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچ رہے ہیں میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ چائنہ میں اور جہاں جہاں یہ وائرس پھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے بالخصوص جو پاکستانی چائنہ میں مقیم ہیں جو کشمیری بھائی چائنہ میں مقیم ہیں جو اور مختلف کنٹریز سے چائنہ میں لوگ گئے ہیں میں ان سب کے لئے دعا گوں ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے ان ڈیزیزز سے بچائے آمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر